کیسے ہیں دوستو؟ دوستو اس وقت دنیا میں ایک گریٹ گیم جاری ہے۔ اس گریٹ گیم میں ایک ملک تو وہ ہے جس کی سوپر پاور ایٹ سٹیک ہے خطرے میں ہے۔ جو کہ دیفنیٹلی یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے۔ اس کا ورلڈ آرڈر جو کہ جاری ہے اسے بچانا اس کی فرسٹ پریورٹی ہے، اولین ترجیح ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طاقت چین اور تیسری پاور روس ہے۔ یہ دونوں طاقتیں دو دو وجوہات کی بنا پر ایک ایسی جگہ پر دوستو پہنچ چکی ہیں کہ انہیں ہر صورت امریکن سوپر پاور سٹیٹس کو چیلنج کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں کی وجوہات الگ الگ ہیں لیکن اس کے پیچھے نظریہ وہی ہے، آئیڈیولجی وہی ہے جو امریکن پریزیڈنٹ جیمز منرو کی تھی۔ مختصراً دوستو یوں تھا کہ جیمز منرو وہ امریکی صدر تھے جنہوں نے امریکہ کو سپر پاور بننے کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے ایٹین ٹونٹی تھری اٹھارہ سو تئیس میں ایک ڈاکٹرائن پیش کی تھی جو کہ دراصل دنیا کے طاقتور ممالک کے لیے ایک دھمکی، ایک ریجنل ڈاؤن ہونے کا اعلان تھا۔ اس ڈاکٹرائن کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ نئی دنیا کے دونوں کانٹیننٹس میں یعنی نورتھ اور ساؤتھ امریکہ میں خاص طور پر یورپ سے کوئی ملک آ کر اب قبضہ نہیں کرے گا یعنی کالونی نہیں بنائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ نئی دنیا کی دریافت کے بعد یعنی امریکہ کی دریافت کے بعد یہاں کے وسائل پر قبضے کے لیے خاص طور پر یورپی طاقتیں یہاں آ رہی تھیں اور اپنی اپنی کالونیز بنا کر ان جگہوں پر لوٹ مار کر رہی تھیں یہاں کے قدرتی وسائل وہ لوگ لوٹ رہے تھے۔ حالانکہ یو ایسے بنانے والوں نے پہلے خود بھی نیٹیو امریکنز کے ساتھ یہی کیا تھا لیکن اب وہ کسی دوسرے ملک کو اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو خیر اسی ڈاکٹرائن کا دوسرا نکتہ ایک دھمکی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اگر اب کوئی ملک نورتھ اور ساؤتھ امریکہ میں آ کر اپنی کالونی بنانے کی کوشش کرے گا تو اسے یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا مطلب اسے امریکہ سے جنگ کرنا ہوگی ان متحد سٹیٹس سے لڑنا ہوگا۔ تیسرا نکتہ یہ تھا کہ یونیٹیڈ سٹیٹس یورپین کنٹریز کی آپسی لڑائیوں میں مداخلت انٹرفیرنس نہیں کرے گا۔ چوتھا اور آخری نکتہ یہ تھا کہ نورتھ اور ساؤتھ امریکہ میں جو کالونیز ابھی موجود ہیں وہاں بھی یونیٹیڈ سٹیٹس کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس چوتھے نکتے میں دوستو امریکہ نے دراصل ایک دو نمری کی تھی۔ یہ دو نمری اس ڈاکٹرائن سے دو سال پہلے ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے خود ہی پہلے مداخلت کر کے تکساس جو کہ سپین کی کالونی تھا اسے آزاد کروایا اور پھر دو سال بعد امریکہ نے یہ ڈاکٹرائن پیش کر دی۔ یعنی اس وقت ڈاکٹرائن پیش کی گئی جب جنوبی امریکہ کے زیادہ تر ممالک سپین اور پرتگال سے آزادی حاصل کر چکے تھے یا کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ اٹھارہ ساؤ میں سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں دو رنگ یلو اور گرین چھائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں رنگ سپین اور پرتگال کے قبضے کو ان کی امریکی کالونیز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اوپر یہ بلکل ہلکا سبز یہ یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی تیرہ آیاستوں کو تھرٹین سٹیٹس کو ظاہر کر رہا ہے۔ جبکہ اگلے نقشے میں جو اٹھارہ سو بائیس کا ہے اس میں آپ دو سے کہیں زیادہ رنگ دیکھ رہے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علاقے متنازع ہو چکے تھے اور زیادہ تر علاقے سپین اور پرتگال سے آزاد ہو چکے تھے۔ جبکہ کچھ پر دوسری یورپی طاقتیں فرانس وغیرہ قبضہ کر رہی تھیں۔ تو امریکہ نے اس وقت منلو ڈاکٹرائن کا اعلان کر کے دراصل اپنے ایریا آف انفلوینس یعنی اس کی جیوگرافی اس کے رکبے کے اردگرد کسی کو بھی پر مارنے سے روک دیا تھا طاقت کے زور پر۔ کیونکہ اسی صورت میں وہ اس جگہ اپنی منوپلی قائم کر سکتا تھا۔ یہ کہانی زیادہ ڈیٹیل سے دوستو آپ ہسٹری آف امریکہ کی اپیسوڈ ٹین دس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عالمی سپر پاور، انٹرنیشنل سپر پاور کا آغاز اپنے ایریا میں اپنا اثر پوری طرح قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ رات و رات کوئی سپر پاور نہیں بنتا۔ اب یہی مسئلہ چین اور روس کو بھی درپیش ہے۔ سب سے پہلے ہم چین کو دیکھتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میمار، تھائیلینڈ، لاوس، کمبوڈیا، ویتنام، یہ ساؤت چائنہ سی اور ظاہر ہے تائیوان بھی اور پھر ایسٹ چائنہ سے کوریا اور منگولیا تک ہے۔ یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جسے ہم جیو پولیٹیکلی، چائنیز انفلونس کا ایریا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اپنی طاقت اور جغرافیے کی وجہ سے یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں چین اپنا ریجنل آرڈر چلا سکتا ہے اور چلانا بھی چاہتا ہے۔ یعنی وہ یہاں اپنا منرو ڈاکٹرائن چاہتا ہے جیسا کہ 1823 میں امریکی صدر جیمز منرو نے اپنے علاقے میں دیا تھا۔ لیکن دوستو یہاں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیچے انڈیا ہے اور وہ تو امریکی اثر میں ہے۔ پاکستان بھی امریکہ سے ہی زیادہ تجارتی تعلقات رکھتا ہے۔ ویتنام تو ہے ہی امریکی اتحادی۔ پھر تائیوان اور ساؤتھ کوریا بھی امریکہ کی پوری پوری مدد سے ہی کائن ڈائم ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکی جنگی بحری بیڑے ساؤتھ چائنہ سی اور ایسٹ چائنہ سی میں کوریا، جاپان اور فلپائن کی مدد سے سرعام گردش کرتے ہیں۔ چین انہیں صرف آنکھیں دکھا سکتا ہے لیکن ابھی روک نہیں سکتا۔ ابھی جنوری ٹونٹی ٹو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چین کے پانیوں میں یعنی سمندر کا وہ حصہ جسے چین اپنا سمندر کہتا ہے پیسفی کوشن میں۔ وہاں دو امریکی بحری بیڑے ائرکرافٹ کیریئرز چکر لگاتے رہے۔ جس پر چین نے وارننگ بھی دی کہ ان پانیوں میں آنے سے پہلے امریکی جہازوں کو چین سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بغیر اجازت کے ہی وہاں گھومتا رہتا ہے اس کے بحری بیڑے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ چین کو امریکہ نے گھیرا ہوا ہے دراصل۔ چین ہر صورت نہ صرف یہ گھیرا امریکی گھیرا توڑنا چاہتا ہے بلکہ وہ تو اس پورے علاقے میں اپنا ڈاکٹرائن، اپنا ورلڈ آرڈر یا ریجنل آرڈر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بھلا اسے کس نے روکا ہے ڈاکٹرائن دینے سے اپنے ریجن میں؟ تو دوستو ڈاکٹرائن دے دینے سے ہی کام تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کو لاغو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسے اس ریجن پر اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹرائن لے کر آتے ہیں۔ اس پر عمل اپنی طاقت سے کروانا پڑتا ہے اور اس عمل کروانے کی پسلی مائی کیوریس فیلوز ابھی چین میں نہیں ہے۔ کہ وہ پریزیڈنٹ جیمز منرو کی طرح کہہ دے کہ میرا ایریا آف انفلونس یہ ہے اور اس میں اگر کوئی آیا تو اسے میں خود سے جنگ سمجھوں گا میں اس سے لڑوں گا۔ چائنہ ایسا کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ تو پھر چائنہ کیا کر رہا ہے؟ کیا چین خاموش بیٹھا ہے؟ نہیں دوستو چین ایک لانگ ٹرم سٹیٹجی پر کام کر رہا ہے اور یہی گریٹ گیم کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے۔ اپنے ریجن سے امریکہ کو نکالنے کے لیے چین کو پہلے سٹیپ پر اس کا انفلونس کم کرنا ہے اس کا اثر کم کرنا ہے۔ اس کے لیے چائنہ جس ڈاکٹرائن پر کام کر رہا ہے وہ منرو ڈاکٹرائن سے کافی مختلف ہے۔ اور وہ ہے وننگ ویداؤٹ فائٹنگ لڑے بغیر جیتنے کی سٹیٹجی۔ اس ٹیٹجی کا حصہ ہے کہ کنٹینوئنگ کمپیٹیشن رہے، مسلسل ہر میدان میں بے رحم مقابلہ ہو۔ اور اس مقابلے میں، اس کمپیٹیشن میں کوئی اصول، قائدہ، قانون، ذابطہ، اخلاق، بھرم، شرم، تہذیب، تمیز، عدب، آداب، مروت، پاس، لحاظ، کچھ نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں دوستو کہ امریکہ کوئی بہت اصول پسند ہے، نہیں ہے۔ وہ بھی روتلس کمپیٹیشن میں، بے رحم کمپیٹیشن میں ہے۔ کوئی اخلاقی برتری اس کے پاس نہیں ہے۔ گریٹ گیم میں امریکہ کی چالیں بھی ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فیلحال آپ کے سامنے یہ تصویر رکھنی ہے کہ چین اس گریٹ گیم میں کیا کر رہا ہے۔ چین اس وقت سب سے زیادہ دوستو جو کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے، وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ابھی پینڈیمک سے پہلے تک، کوویڈ سے پہلے تک چین امریکہ میں ڈائریکٹ 37 سے 47 بلین ڈالرز تک سالانہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ یعنی 37 ارب ڈالر سے لے کر تقریباً 47 ارب ڈالر تک۔ یہ انویسٹمنٹ کرنے کے مختلف بقاصد میں سے ایک بہت ہی اہم مقصد یہ تھا چین کا کہ وہ جدید امریکی ٹیکنالوجی کو حاصل کر لے۔ کیونکہ چین ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے۔ چین اس کے لیے کرتا یہ ہے کہ کوئی چینی شہری بہت بڑی رقم کے ساتھ کچھ کینیڈینز یا امریکنز کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی امریکہ میں بنا لیتا ہے۔ یا پھر کسی بڑی امریکی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کے ساتھ پارٹنرشپ یہ چینی کرتا ہے یہ چینیز کرتے ہیں جہاں ڈیفینس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کمپنیز کے مالکان اور سینئر موسٹ لوگ پرائیویٹ امریکنز ہوتے ہیں انہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ملتی ہے اپنے کام کے لیے کاروبار کے لیے تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ پھر سامنے والا فرد بھی چینیز اوریجن ہونے کے باوجود آخر ہوتا تو امریکن نیشنل ہی ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ چینیز انویسٹر یہ چینیز رمایہ کار دراصل دل سے امریکی نہیں ہوتا یہ بنیادی طور پر اپنی حکومت کا چینیز گورنمنٹ کا خفیہ ایجنٹ ہوتا ہے۔ میں سارے چینی انویسٹرز کے دوستوں بات نہیں کر رہا میں ان سیکرٹ آپریشنز کو جو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اس کے کردار ہوتے ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جہاں چینی انٹیلیجنس نے کوئی اپنا سپیشل ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے وہاں جو فرد ہوتا ہے۔ اچھا پھر یوں ہوتا ہے کہ برسوں کی پروڈکشن کے بعد جب چینیز انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی یا ڈیفنس کمپنی یہ جان پاتی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی تو چین میں بھی دھڑا دھڑ کوپی ہو رہی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں شک ہونے لگتا ہے کہ کمپنی میں کوئی ہول ہے کوئی چکر ہے جس کا انہیں نہیں پتا۔ اب یہاں کچھ لوگ اس چینیز انویسٹمنٹ پر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ اس چینی انویسٹر پر بازابطہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے یا نہیں لگاتے۔ اب اس کی دو بہت اہم لوجیکل وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر وہ امریکی سیکیورٹی ادارے کی مدد سے کوئی کاروائی کرتے ہیں اس چینی کے خلاف تو امریکی قانون ان کی بھی ان امریکنز کے بھی پوری تفتیش کرے گا کہ کہیں آپ بھی تو چینی انویسٹر کے ساتھ نہیں ملے ہوئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برسوں کی شبانہ روز محنت سے اربوں ڈالرز کی کمپنیز جو یہاں تک پہنچی ہوتی ہیں وہ ایسا رسک لینے پر تیار نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہوتا کہ ان کا چینیز انویسٹر دراصل چینی خفیہ ادارے ایم ایس ایس کا ایجنٹ ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم قلیدی وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک امریکن کمپنی کو پتا چلتا ہے کہ ان کا پارٹنر دراصل ٹیکنالوجی چُرا رہا ہے تو اس وقت تک وہ چینیز انویسٹر امریکہ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دوسرا کام دوستو یہ چینیز لیڈرشپ جو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈالرز جمع کرتی ہے۔ چین اور ہانگ کانگ کے پاس اس وقت تری پوائنٹ سیون ٹریلین ڈالرز کے فورن ریزروز ہیں۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ چین اس سے عالمی طور پر ڈالر کی ویلیو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ یہ ڈالرز مارکیٹ میں پھینک کر ڈالر کی ویلیو کے ساتھ امریکی اکانومی کو بھی شدید متاثر چائنا کر سکتا ہے۔ تیسرا ایک اہم کام چین یہ کرتا ہے کہ سائبر اٹیکس کرتا ہے۔ امریکی سیکیورٹی ادارے اور خاص طور پر امریکی سپیس مشنز اور ڈیفنس کمپنیز کو اس بات کی مسلسل شکایت رہتی ہے کہ چینی ہیکرز ان کی معلومات چُرا لیتے ہیں۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے دوستو۔ امریکی ہتھیار بنانے والی کمپنی لاک ہٹ مارٹن کے ایف تھرٹی فائیو اور ایف ٹوانٹی فائیو جنگی تیاروں اور بوئنگ تیاروں کی کل ملا کر چھے لاکھ سے زیادہ فائلز چوری ہو چکی ہیں۔ کوپی ہو کر چائنہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ خبریں میڈیا میں عام آ چکی ہیں اور چائنہ نے اس سے انکار نہیں کیا۔ امریکی خفیہ ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کی وہ ٹیکنالوجیز جنہیں وہ بچا بچا کر چھپا چھپا کر رکھ رہے تھے، ڈیویلپ کر رہے تھے، وہ ای میلز میں، اٹیچمنٹ فائلز کی شکل میں مسلسل ٹرانسفر ہو رہی تھیں۔ تو یہ دوستو تیسرا اہم کام ہے جو چین خود کو امریکی ٹیکنالوجی سے اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کر رہا ہے اس گریٹ گیم میں۔ یہ دوستو دنیا میں جاری گریٹ گیم کی ایک مختصر ترین سٹوری کا وہ حصہ تھا جس میں آپ نے چین کا کردار دیکھا۔ اسے آپ ایک جھلک ہی سمجھئے گا کیونکہ تفصیلی کہانیاں ابھی کچھ اگلے وی لوگز میں آئیں گی۔ چین کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ روس اس گریٹ گیم میں کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ روس دوستو وہ سپر پاور ہے جو ابھی کل تک امریکہ کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا صرف بتیس سال پہلے، تھرٹی ٹو یا تھرٹی ون یئرز بیک۔ لیکن اب امریکہ نے اسے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ نہ تو روس کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں جتنے چین کے پاس اور نہ ہی اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ سے اوپر کی ہو۔ چائنا سے تو کچھ بہتر اس کے پاس دیفنس ٹیکنالوجی ہے لیکن امریکہ کے مقابلے کی نہیں ہے۔ اس کے اوپر مزید روس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تاریخی ایریا آف انفلوینس پورے کا پورا کامپرومائز ہو چکا ہے اور امریکی اثر میں جا چکا ہے۔ آپ ذرا ایک بار پھر اس نقشے کو دیکھیں۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے والا شہنشائیت والا زار روس والا روس ہو یا یو ایس ایس آر والا رشیہ ہو۔ دونوں ادوار میں دونوں پیریڈز میں اس کا اثر انفلوینس اپنے ویسٹ میں مغرب میں پورا پورا موجود تھا۔ یعنی فن لینڈ سے لے کر نیچے اسٹونیا، لیٹویا، لیٹوینیا، بیلاروس، یوکرین، مالدوہ، رومانیا، بلغاریا اور ساؤتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی تک۔ پھر جورجیہ، آزربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، تاجکستان، کروستان، ازبکستان، کازکستان اور ایسٹ میں سی آف جاپان تک سوویت روس اپنا ریجنل آرڈر چلاتا تھا اور اثر رکھتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ روس کے مغرب میں، ویسٹ میں یورپ اور اسٹن یورپ کے یہ تمام ممالک امریکہ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ کیونکہ انہیں روس سے اپنی آزادی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ سوائے بیلاروس کے باقی سب یہ ممالک میٹو کے میمبرز بن چکے ہیں یا پھر امریکی اور یورپی تحفظ میں جا چکے ہیں۔ افغانستان، سٹان سٹیٹس اور پھر سی آف جاپان تک میں بھی روس کی مکمل اجارہ داری نہیں رہی ہے۔ اب روس جو ہے وہ اپنے ایریا آف انفلنس کو بحال کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار بیٹھا ہے۔ اسی ایریا کو بحال کرنے کے لیے کیونکہ اگر وہ یہ اب نہیں کرتا تو گریٹ گیم سے وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ بلکہ امریکہ تو ایک طرف رہا دوستو اس کے ریجن میں ہی چینی طاقت بھی اسے آؤٹ کر دے گی بلکہ رشیہ کو چینی طاقت کے انڈر آنا ہوگا۔ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ طاقت کے کھیل میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ تو چین سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اگر پاورفل ہوگا تو وہ رشیہ کو سپورٹ کرے گا نہیں وہ خود کو ہی سپورٹ کرے گا۔ اپنے ریجن میں اپنا انفلنس واپس لانے کے لیے دوستو اب روس امریکہ کے خلاف اعلان جنگ تو کر نہیں سکتا۔ سو وہ اپنا سب سے طاقتور اور خوفناک ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہتھیار ہے سائبر اٹیکس۔ اس ہتھیار میں سوشل میڈیا پروپیگنڈا بہت اہم جز ہے۔ روس نے پہلی بار بڑے پیمانے پر یہ ہتھیار امریکی الیکشنز میں ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت میں استعمال کیا تھا۔ دراصل دنیا میں جو بغیر بارود کے بغیر اس طرح کے ویپنز کے گولیوں کے جو جنگ لڑی جاتی ہے انہیں آپ ہائیبرڈ وار کے نام سے آج جانتے ہیں۔ ہائیبرڈ وار میں طاقتور ممالک پاورفل کنٹریز بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ انتہائی نانسنس اور احمق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جسے اکانمی بھی جڑ گئی ہے تو یہ ایسے لوگوں کو فیک طریقے سے بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں جو اس ملک میں یعنی دشمن ملک میں تفریق، تقسیم، ڈوین پیدا کریں اور بہت زیادہ آپ سے نفرت کریں۔ فارٹ لائنز کو اور بڑھائیں۔ جب ملک میں تقسیم ہو اور نفرت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ملک اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر بڑے اور اہم فیصلے نہیں لے سکتا۔ ہر وقت ایک گروپ دوسرے کی گھنانی بلیک میلنگ سے ڈرتا رہتا ہے اور ایسے فیصلے لیتا ہے جس سے ملک کو اکنامیکلی، ڈپلومیٹکلی اور ڈیفنس کے اعتبار سے شدید ترین نقصان پہنچتا ہے۔ تو روس نے دوستو لاکھوں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے دوہزار سولہ میں ٹوہزن سکسٹین میں ٹی وی سلیبرٹی بزنس مین ڈانلڈ ٹرمپ کو جیتنے میں بہت مدد دی۔ ان کو پپولر کرنے میں سیاسی طور پر بہت مدد دی۔ روس نے ہیلری کلنٹن کی ای میلز ہیک کر کے انہیں فیک پروپاگنڈا سے اتنا بدنام کیا کہ ٹرمپ کے حامیوں کے ہاتھ ایک بڑا ہتھیار حب الوطنی کی شکل میں آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے فینز کو پروپاگنڈا پوائنٹس دیے، ملینز میں ہیش ٹیگز بنے، ملینز میں فیس بوک پیجز اور پوسٹس، راتوں رات کریئٹ ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی مقبولیت سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ اس سب کا دوستو جب تک امریکی سیکیورٹی اداروں کو پتا چلا روسی پروپاگنڈا مشین نے اپنا کام کر چکی تھی۔ یہ روسی سائبر آرمی کا پہلا بڑا غیر ملکی آپریشن تھا۔ اس کے بعد اسٹونیا میں، کریمیا میں، یوکرین میں اور پولینڈ میں بھی روسی صدر ولادیمیر پیوٹرن نے اپنے بےمثال پروپاگنڈا ٹولز کو بہت استعمال کیا۔ تو دوستو یہ ہو گیا ایک طریقہ امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے جو روس استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں روس دوسرا طریقہ کیا استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رشیا جنگ کے تھریش ہولڈ سے ذرا سا نیچے رہ کر کیمیای حملے کرتا ہے۔ یہ حملے وہ ایسی جگہوں پر کرتا ہے، ایسے لوگوں پر کرتا ہے جو روس اور خاص طور پر روسی صدر پیوٹرن کی پاور کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ٹو تھوزن سکس میں دوہزار چھے میں روسی خفیہ ادارے ایف ایس بی کے ایک سابق سینئر آفیسر الیکزینڈر لیٹوینکو کو لندن میں اسی ہوتل میں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ملینیم ہوتل ہے لندن کا بے فیر میں ہے اس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تفتیش ہوئی تو پھر پتا چلا تھا کہ سابق روسی ایجنٹ کو ان کو ریشن انٹیلیجنس نے ہی پلونیم ٹو ٹین کے ذریعے یہاں قتل کیا ہے۔ دراصل لیٹوینکو سے دوستو ریشن پریزیڈنٹ پیوٹن کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خیال میں وہ ڈبل ایجنٹ بن چکے تھے۔ لیٹوینکو یعنی یہ روسی سابق ایجنٹ پہلے روسی انٹیلیجنس میں آلا آفیسر تھے لیکن انہوں نے انیس سو نینانوے مائنٹین نائنٹین نائن میں روس کے مختلف علاقوں میں ہونے والے بڑے بڑے بم دماغوں پر پھر ایک کتاب لکھی۔ یہ دباکے آپ دوستو جان چکے ہیں ہمارے ویلوگز میں جو یوکرین اور ریشیا وار پر ہم نے بنائے کہ وہ کاروائیاں تھیں جن کے نتیجے میں ورادی میر پیوٹن پہلی بار رشین پریزیڈنٹ بنے تھے۔ انہی بم بلاسٹس کو روس نے مسلم ریاست چچنیا پر حملے کا جواز بنایا اور پھر حملہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ تو انہی روسی ایجنٹ الیکزینڈر لیٹوینکو نے اسی پر ایک کتاب بلوئنگ اپ رشیا ٹیرر فرم ویدن لکھی تھی اور انکشاف کیا تھا کہ نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹین نائن انیس سو نینانوے کے بم دھماکے ایف ایس بی نے یعنی روسی خفیہ ادارے نے پیوٹن کی مدد کے لیے خود کروایا تھے تاکہ انہیں الیکشن جتوایا جا سکے۔ یاد رہے دوستو کہ پیوٹن اس سے چند ماہ پہلے تک ایف ایس بی کے سربراہ تھے۔ الیکزینڈر کو لندن میں قتل کروانا ایک غیر معمولی کام تھا دوستو۔ بلکہ نیٹو اور امریکہ کے اتحادی ملک میں ایسی کاروائی کرنا انہیں چیلنج کرنا تھا کہ روس اپنے خلاف کام کرنے والے کسی بھی فرد کو کسی ایجنٹ کو نہیں چھوڑے گا خواہ امریکہ اور اس کے اتحادی اسے پناہ ہی کیوں نہ دے چکے ہوں۔ لیکن دوستو لیٹوینکو کے مرڈر سے زیادہ اہم بات ایک اور تھی اور وہ یہ تھی کہ اسے پلونیم ٹو ٹن سے مرا گیا تھا۔ یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ ہے جسے شروع شروع میں ایٹم بمز میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک ایٹمی تباہی پھیلانے والے ہتھیار کا پارٹ اور جز ہوتا تھا۔ جس کی بہت چھوٹی سی مقدار ایک کترے سے بھی کہیں چھوٹی مقدار الیکزینڈر کے کپ میں ڈال کر اسے مار دیا گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس یا آئیسو ٹوپ اس وقت لندن میں موجود تھی۔ اور ریسرچ سے تحقیقات سے پتا چل گیا تھا کہ یہ اتنی بڑی مقدار میں روس سے یہاں ٹرانسور ہوئی ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ اس شہر میں لندن میں مارے جا سکتے تھے۔ یہ زہر ایک ایسی روسی لبارٹری میں تیار کیا گیا تھا جو کہ ٹریک ہوا پھر سارا اس کا پاتھ اس سے پتا لگا کہ وہ اس وہ لبارٹری تھی جہاں سرد جنگ کے زمانے میں کولڈ وار کے زمانے میں اٹومک ویپنز تیار ہوتے تھے۔ یہ زہر دوستو دنیا کے ان چند مہنگے ترین اور مشکل ترین پوائزنز میں سے ہے جنہیں ڈیٹیکٹ کرنا پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ کسی ٹیسٹ میں آسانی سے پکڑائی نہیں لیتے ظاہر نہیں ہوتے اور ڈاکٹر اسے پیٹ درد یا پیٹ کی کوئی بیماری ہی سمجھتا رہتا ہے اور اس دوران بریز مر چلتا ہے۔ الیکسینڈر لیٹونکو نے بھی ڈاکٹر کا روح پیٹ درد کی وجہ سے ہی کیا تھا لیکن جب درد بھڑتا گیا اور ڈاکٹر سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے تو الیکسینڈر نے پھر اصل بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک سابق روسی جاسوس ہے اور اب اس نے لندن میں پناہ لی ہوئی تھی اور اسے شک ہے کہ اسے کوئی خاص قسم کا زہر دیا گیا ہے لہذا ڈاکٹر اس روح پر ذرا تحقیقات کریں اس طریقے سے ٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد الیکسینڈر کی وہ ٹریٹمنٹ ہوئی جس میں برطانیہ کی ایٹومک ویپن اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو گئی اور پھر ساری کہانی کھل کر سامنے آئی۔ الیکسینڈر لیٹون کو تو دوستو چند دن بعد شدید تکلیف میں رہ کر مر گئے لیکن برطانوی سیکیورٹی ادارے نے پرونیم ٹو ٹین کے سارے روٹس کو ٹریک کیا۔ ان کو ٹریس کیا انہوں نے ٹریس کیا گیا کہ روس نے اسے کہاں سے لا کر کہاں سے گزار کر کس کس بندے کے کس کس گھر سے ہوتے ہوئے یہ یہاں لایا گیا ہے۔ جب یہ ساری ٹریل سامنے آئی تو لندن اور امریکہ بھی ششدر رہ گئے کیونکہ یہ روس کی طرف سے ویسٹ پر سیدھا سیدھا کیمیکل اٹیک تھا۔ اس کیس کو سلجھانے میں سمجھنے میں لندن کی سیکیورٹی ایجنسیز کو دس سال لگے۔ لیکن دوزار اٹھارہ میں دوستو پھر لیادی میر پیوٹن نے رشین پریزیڈنٹ نے اپنے ہی ایک اور سابق جاسوس سرجی سکرائپل اور ان کی بیٹی کو لندن میں قتل کرنے کی زہر سے کوشش کی۔ ویسے تو روسی ایجنس نے انہیں کامیابی سے نوی چوک زہر دے دیا تھا انہیں جو ایک بہت خطرناک موڈرن زہر ہے لیکن وہ دونوں یعنی باپ اور بیٹی ہفتوں تک زندگی اور موت کی کیفیت میں تکلیف میں رہنے کے بعد بچ گئے تھے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ البتہ رشین ایجنس جس پرفیوم کی ششی میں بوتل میں یہ زہر لے کر ہوتل تک آئے تھے اسے سومنے کی کوشش میں ایک خاتون چل بسیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا پرفیوم لگایا اس کو سومنے کی کوشش کی اور وہ پھر اس کے کچھ دیر بعد چل بسیں۔ اتنا خطرناک یہ زہر ہے نووی چوک، نووی چوک روسی خفیہ ایجنٹس اکثر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک نرو ایجنٹ ہے جو اپنے ٹارگٹ کے نروز کو بری طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ٹارگٹ کے جسم میں بے پناہ اور غیر معمولی اچانک سے کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے اور یہ اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ مریض کے موں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ وہ اُلٹیاں کرنے لگتا ہے وومٹ کرنے لگتا ہے اور درد سے تڑپ کر گر جاتا ہے۔ سرجی سکرائپل اسی حالت میں ایک بینچ پر پڑے ہوئے ملے تھے جب انہیں فوری طبعی امداد کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال لائے گیا تو ان کی جان بچ گئی۔ امریکی خوفیہ ایجنٹس بھی دوستو ایک ایسا ہی نرم ایجنٹ زہر وی ایکس استعمال کرتے رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کیمیکل ویپن کے زمرے میں ہی آتا ہے اور جدید جنگی قوانین کے اعتبار سے انسانیت کے خلاف یہ بھی جرم ہے جو سی آئی اے اور ریشین ڈیلجنس کر رہی ہیں۔ تیسرا بڑا کام روس اپنی پاور دکھانے کا کرتا ہے۔ اس میں وہ دو بار حال ہی میں امریکہ کو سرپرائز بھی کر چکا ہے۔ ایک بار دوہزار چودہ میں بلکہ دونوں بار ہی دوہزار چودہ میں جب اس نے پہلے چپکے چپکے یوکرین کے دونباس ریجن میں مداخلت کی اور پھر اس کا بہت بڑا حصہ چھین لیا۔ اور پھر اسی سال جب کریمیا پر اس نے قبضہ کر لیا تو امریکہ اور نو یورپ اور نیٹو سرپرائز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی بار جب ٹوانٹی ٹو میں ریشیا کیف کی طرف بڑھنے لگا تو امریکہ اور پورا نیٹو تیار بیٹھا تھا۔ انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا کہ ریشیا کیف پر یوکرین کے اور ریجن پر قبضہ کریں۔ دوستو یہ تو ہم نے آپ کو اس وی لوگ میں بتایا کہ روس اور چین امریکی سپر پاور سٹیٹس کو چھیننے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جس کے دوران آپ نے یہ بھی جان لیا کہ امریکہ اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو اس نے روس اور چین کو جیسا کہ آپ نے نقشوں میں دیکھا کہ ملٹری لحاظ سے تقریباً گھیر ہی رکھا ہے۔ پھر ایک اور بھی بہت اہم چیز جو امریکہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھر سے بیسٹ برینز کو اپنے ہاں جمع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے امریکہ کے پاس کہ وہ سکولرشپز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تنخواہ یا فائدہ دے کر بہترین سے بہترین بیسٹ سے بیسٹ مائنڈز کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی وجہ سے انویشن اور لیڈرشپ میں پھر سب سے آگے نکل جاتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اس سلسلے میں دوستو آپ بہت سی کہانیاں ان وی لاؤگز میں سنیں گے دیکھیں گے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دراصل امریکی پاور کے ہوتے ہوئے اس کی اتنی مائٹ کے ہوتے ہوئے بھی روس اور چین آخر یہاں تک کیوں آگئے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا غلطی ہوئی امریکہ سے یا کیا بہتر کیا ان دونوں نے؟ تو ایک وجہ تو بہت صاف ہے کہ چینی ایک بہت ہی محنتی اور خاموش قوم ہیں وہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ لیکن دوسری اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے سوویت روس کے ٹوپنے کے بعد اگلے تقریباً تیس بتیس سال تک خود کو ایسی جنگوں میں الجھا کر رکھا جنہوں نے اس کی توجہ روس اور چین سے مسلسل ہٹا لی۔ بلکل ایسے ہی جیسے سوویت روس سے لڑتے ہوئے امریکی توجہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ہٹی رہی تھی اور پاکستان نے کامیابی سے ایٹمی پروگرام مکمل کر لیا تھا۔ حالانکہ امریکہ اس کو کبھی بھی مکمل ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پاکستان نے کر لیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تیس اگست دوہزار اکیس تھرنٹین آگست ٹونٹی ٹونٹی ون کو آخری امریکی فوجی میجر جنرل کرس ڈاؤن افغانستان سے نکل گیا تھا۔ اس بیس سالہ امریکی جنگ کی ہو شروعہ سچی اور انتہائی دلچسپ کہانی ہم آپ کو اپنے وی لوگز میں دکھا چکے ہیں۔ لیکن دوستو آپ کیا یہ جانتے ہیں کہ امریکہ بیس سال بعد ٹونٹی ایرز بعد افغانستان سے کیوں نکلا تھا؟ اس کی آپ جو بھی وجہ بتائیں گے آپ جو بھی وجہ جانتے ہوں اس میں امریکہ کا یہ احساس بھی شامل کر لیجئے کہ اگر اس نے خود کو مزید افغانستان اور عراق جیسے وار آن ٹیرر جیسے تنازیات میں بسا کر رکھا تو چین اور روس اس کے عالمی ایجنڈے کو اور اس کے سپر پاور سٹیٹس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ وہ کس طرح؟ دوستو ہائیبرڈ وار کس ری ہے؟ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے چین اور امریکہ کے اور رشیا کے سارے دعو پیچ رکھے ہیں انہیں ہی ہائیبرڈ وار فیر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جو دشمن جنگ کے تھریش ہولڈ سے یعنی گولہ بارود والی جنگ کے تھریش ہولڈ سے انتہائی مقام سے ایکسٹریم پوائنٹ سے ذرا سا پیچھے رہ کر کھیلتا ہے۔ اس میں وہ مقام کبھی نہیں آنے دیا جاتا کہ دشمن آپ سے سیدھ ہی جنگ کرنا شروع کر دے۔ تو اس ویڈیو میں دوستو ہم نے اس وی لوگ میں اس گریٹ گیم کا ایک تعرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو اس وقت دنیا میں جاری ہے، کھیلی جا رہی ہے اور اس گریٹ گیم کے نیچے مختلف ممالک میں آنے والی تبدیلیوں کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آئندہ وی لوگز میں ہم آپ کے سامنے وہ تمام دلچسپ علی فلیلوی کہانیوں سے بھی زیادہ دلچسپ سچے واقعات رکھیں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح روس، چین اور امریکہ گریٹ گیم کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے وی لوگز کے سلسلے میں مسلم کولڈ وار کی کہانی دیکھی تھی تو اب آپ ویسٹرن کولڈ وار بلکہ دنیا کی گریٹ گیم کی کہانی بھی دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی اور ان میں ہم آپ کو تھری ڈی میپس میں، تھری ڈی نقشوں میں وہ جگہیں دکھائیں گے جہاں یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ آپ کو وہ ہتھیار دکھائیں گے جن سے یہ گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے اور آپ کو وہ زندہ کردار دکھائیں گے جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بظاہر نہیں لڑ رہے لیکن در حقیقت لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نہیں لڑ رہے مگر لڑ رہے ہیں۔ ضرور دیکھئے گا۔ اور ہاں دوستو مسلم کورڈ وار جو ہم نے وی لوگ سلسلے میں دکھائی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ لیجئے اور یہاں طالبان امریکہ کی جنگ سے کیسے نکلے یہ جنگ کیا تھی یہ آپ یہاں دیکھیں اور ڈارون ایولوشن تھیوری کیسے پیش کرتا ہے یہ آپ یہاں دیکھیں۔